السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ونحمدہ ونسلی ونسلیم وعلا رسول کریم ام آباد معززت نادرین اکرام الحمدللہ عز و جل آج ہم منحاج العربیہ کا تیسرا درس شروع کر رہے ہیں اور اس درس میں آج ہم سیکھیں گے زمائر کے بارے میں کہ زمیر کیا ہوتی ہے اور اس کا استعمال کب ہوتا ہے زمیر کو کس طرح یوز کرنا چاہیے اس کے بارے میں آپ سمجھیں گے سب سے پہلے آپ کو زمیر کا ریفنیشن زمیر کی تعریف کیا ہے اس کے بارے میں ارز کرتا ہوں زمیر کہتے ہیں کہ کسی غائب مخاطب یا متقلم کے بارے میں جو بیان کیا جاتا ہے جو خبر دی جاتی ہے اس کو زمیر کہتے ہیں انگریزی زبان میں اس کو the detect pronoun of nominative case کہتے ہیں یعنی مرفوض زمیر مرفوض ہوتی ہے اس کو انگریزی زبان میں nominative کہتے ہیں اب آئیے اس کے بارے میں استمرین کی طرف چلتے ہیں استمرین میں آج ہم سیکھیں گے تیسے درس میں عربی سے اردو اور اردو سے عربی ترجمہ دیں کس طرح اس کا یوز ہوتا اس کو ہم سمجھیں گے درس نمبر تین کو عربی زبان میں کہتے ہیں الدرس سالیس تیسرا سبخ اب اس کا ترجمہ دیکھیں گے سب سے پہلے عربی سے اردو کی طرف ہم آتے ہیں عربی زبان میں ایک زمیر انا یہ واحد متقلم کے لئے یوز ہوتی ہے یعنی انا ولدن کے معنی آتے ہیں میں لڑکا ہوں انتہ کے معنی آتے ہیں مخاطب کے لئے یوز ہوتا ہے سمجھولر کے لئے انتہ یعنی تُو ایک لڑکا ہے انا ولدن ترجمہ کریں گے اس کا میں ایک لڑکا ہوں انتہ ولدن تُو ایک لڑکا ہے انا کبیر ہوں میں بڑا ہوں انتہ صغیر ہوں تُو چھوٹا ہے اب دونوں میں آپس میں مکالمہ ہو رہا ہے کبیر اور صغیرانے بڑے اور چھوٹے میں تو آپس کی درمیان کی گفتگو ہو رہی مکالمہ ہو رہا ہے کبی کاف سے مراد کبیر ہے سوا سے مراد صغیر ہے کاف کبیر کہتا ہے انتہ صغیر چھوٹے سے پوچھتا ہے انتہ صغیر کیا تُو چھوٹا ہے نام صغیر کہتا ہے نام نام کے معنی آتے ہیں ہاں انگلیجی میں تیسے یس کہتی ہیں نام ہاں میں چھوٹا ہوں صغیر کہتا ہے ہیل انتہ صغیر ہوں کیا تُو چھوٹا ہے اب جواب بڑا جواب دیتا ہے کبیر لا لا کی معنی آتے ہیں نو نہیں انا کبیر ہوں لا صغیر ہوں نہیں میں بڑا ہوں چھوٹا نہیں کبیر کہتا ہے ہل انتہ کبیر ہوں کیا تُو بڑا ہے صغیر کہتا ہے لا نہیں انا صغیر ہوں لا کبیر ہوں نہیں میں چھوٹا ہوں بڑا نہیں صغیر پوچھتا ہے ہل 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 کتاب ہوں ہل کے معنی آتے ہیں کیا یہ کتاب ہے نام ہاں 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 کتاب ہے نام ہاں یہ کتاب ہے ہل ذالکہ فارسی ہے کیا وہ فارسی ہے ذالکہ مانے وہ کیا وہ فارسی ہے لا نہیں نہیں وہ عربی ہے فارسی نہیں لا فارسی فارسی نہیں یہ عربی سے اردو تھا اب آتے ہیں اردو سے عربی کی طرح ترجمہ کرو اس کے عربی بنائیں گے ہم ترجیموں یہ دین ہے یہ کے معنی آتے ہیں ہازا ہازا دینن کیا وہ اسلام ہے کیا کیا ہم مانے آتے ہیں حل استفام سے کشن ورس جو بھی شروع ہوتے ہیں اس کو ہم پہلے یوز کریں گے پہلے لائک اس کو حل وہ کے معنی ذالکہ حل ذالکہ اسلام ہاں وہ اسلام ہے ہاں یعنی نعم نعم ذالکہ اسلام یہ قرآن ہے ہازا قرآن کیا وہ عربی ہے کیا وہ عربی ہے کسا ملیم اس کو حل ذالکہ عربی ہاں وہ عربی ہے نعم ذالکہ عربی یہ کتاب ہے ہازا کتاب ہے کیا وہ فارسی ہے ہل ذالکہ فارسی نہیں وہ عربی ہے لا ذالکہ عربی یہ کیا ہے ماں ہازا وہ کیا ہے ماں ذالکہ میں کون ہوں من من انا تو کون ہے من انتا من معنی کون یہ کون ہے من ہادا کیا تو مسلم ہے حل انتا مسلم ہاں میں مسلم ہوں نعم انا مسلم یہ اردو سے عربی اور عربی سے اردو کو ہم نے سیکھا ہے اب ضمیر کی خیتی خصم ضمیر کی تعریف کیا ہوتی ہے آئیے اس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں ضمیر کی تعریف عربی میں اس کو پرونان کہتے ہیں پارس آفی سپیچ میں ضمیر وہ اسم ہے جو متقلی کام مخاطب اور یا غائب کے لیے استعمال کی جائے ضمیر وہ ہے جو متقلی مخاطب یا غائب کے لیے استعمال کی جائے یا استعمال ہو اس کو ضمیر کہتے ہیں اب ضمیر کی پانچ خصم آتے ہیں اس میں سے جو آج ہم پڑھیں گے نامی نیو پرونان کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ ضمیر مرفوع منفصل کو آج ہم سیکھیں گے ضمیر مرفوع منفصل جو جو خود بات کرنے والے کو متقلی کہتے ہیں مخاطب یعنی سیکنڈ پرسن جو سامنے ہو اس کو کہتے ہیں اور غائب یعنی وہ جو موجود نہ ہو اس کے بارے میں کچھ بتایا جائے دریافت کیا جائے خبر دی جائے تو اس کے بارے میں کہا جائے تو غائب کہتے ہیں ضمیر دیکھیں ضمیر ہوا جو ہے یہ سنگولر کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کو ہی کہتے ہیں ہوا اس کو کہتے ہیں دے دوال تصنیہ کے لئے اور یہ بھی دے پلورل کے لئے آتا ہے ہوا ہما غائب کے لئے یوس ہوتی اسی طرح مہندس کے لئے ہوا ہما منا سیم ہی کی جگہ یہاں پہ شی اس کریں ہی سنگولر کے لئے اور یہ سیم ہوگا یہ دوال کے لئے جمع مہندس کے لئے یہ مزکر کے لئے ہوتا ہے اور یہ مہندس یعنی جسے کہتے ہیں اسی طرح یہ غائب کے لئے ہوا اس کے بعد ہے حاضر حاضر کے لئے جو ضمیر ہوتی ہے انتا انتما انتو انتا انتما انتو اس کے لئے انگریزی میں یوس کرتے ہیں ضمیر یو سنگولر کے لئے یو ڈوال کے لئے اور یو یہ جمع کے لئے پلور کے لئے یہ مزکر کے لئے ہوگا اور انتی انتما نحم انتی انتما انتن انتن یہ انتا مذکر کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کو بھی ہم کہیں انتی کو کہیں یو مہننس کے لئے یو اور یو یہ مہننس کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ دو مخاطب کے لئے اس کے بعد متقلم کے لئے جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے انا اور نحم انا یعنی آئی میں خود کے لئے سنگلر کے لئے انا استعمال کرتے ہیں نحم یہ مذکر اور مہننس کے لئے جمع آگر تو نحم نحم یو کرتے ہیں اب اس کے بعد اس کو ہم چند مثالوں کے در یہ سمجھتے ہیں جیسے مثال کے طور میں اسٹوڈنٹ ہوں میں ایک تالیب علم ہوں تو اس کے بھی زبان میں بولیں گے انا تلمیز ہوں تلمیز کہتے ہیں اسٹوڈنٹ کو اس کے بعد انتا مؤلیم یا انتا استاذ آپ ٹیچر ہیں آپ استاذ ہیں اور اسی طرح وہ ایک ڈاکٹر ہے وہ کیلئے استعمال ہوں گے عربی دبان میں ہوا ہوا طبیعی بن وہ ایک ڈاکٹر ہے یہ ایک نرس ہے اس کو کہیں ہوں گے یا ممار لی لڑس ممار لی لڑس ہے اس کے بعد کہیں گے میں ایک چونکی دار ہوں اسی طرح آپ دیکھیں وہ ایک لیڈر ہے لیڈر کو کہتے ہیں عربی زمان زعیم ہوا زعیم وہ ایک لیڈر ہے اسی طرح کہیں گے وہ امانتدار ہوا امین ہوا امین ہوا امین ہوا امانتدار ہے اسی طرح تو سچا ہے انتا سادی ہوں انتا سادی ہوں اب اسی طرح وہ ایک ٹائلر ہے ٹائلر کو کہیں گے ہوا قیادن ہوا قیادن وہ ایک ٹائلر ہے اسی طرح ضمیر کہتے ہیں ضمیر وہ اسم ہے جو متطلم مقاطب یا غائب کے لیے بولی جائے غائب کے لیے استعمال کی جائے اس کو ضمیر کہتے ہیں جیسے یہ کتاب ہے اب اس کتاب کو کیسی ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کتاب ہے بہت اچھی ہے وہ بہت اچھی ہے اس طرح جو یوز کرتے ہیں یہ ضمیر کہلاتی ہے انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے اگلے درس میں ہم سمات کہیں گے